اب دوبارہ ایک آپشن آپ کی پارٹی کے سامنے آئے گی کہ ساگڈار اگر واپس آتے ہیں اگر تو پھر کیا کریں گے نہیں میرے خیال ہے مفتح صاحب وزیر خزانہ رہنا چاہیے رہنا چاہیے ان کا تجربہ بھی ہے وہ یہاں پر پانچ سال رہے ہیں وہ حالات کو جانتے ہیں انہوں نے حالات سے ڈیل کیا ہے تو اب انہی کو رہنا چاہیے برحال یہ فیصلہ زجازم کا ہوتا ہے یہ ساگڈار صاحب واپس آئیں گے یہ ان کا فیصلہ ہے وہ یہ فیصلہ وہی کر سکتے میں نہیں کر سکتا وہ اپنی حالات کو بہتر جانتے ہیں ان کے خلاف جو کیسز ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں ہے ہم نے انہوں کا گھر بھی نیلام کیا ہے ہم جو کرتے ہیں اس مورد میں لوگوں کے ساتھ کہ گھر بھی کابو کر کے نیلام کر دیا تو یہ آپ ذرا ان حالات کو بھی ذرا دیکھیں آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے اوپر جو کیس تھا اس میں جان نہیں ہے کوئی جان نہیں ہے کیا کیا کیس ہے کیا تو پیٹ تو انہیں واپس آنا چیز کیس ہے کیا آپ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر انصاف ملے گا ملنا چاہیے آپ کی نہیں ملنا چاہیے کی بات نہیں ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں انصاف ہے میں شہزاد اکبر نے یہ کلگور آجے گا میں نے آپ کی پروگرام میں کہا تھا سب سے پہلے یہ آدمی بھاگے گا بھاگیا پاکستان میں نہیں ہے سب سے پہلا بھاگیا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ سارے اتصاب کا عمل جو تھا اس کو ایک چور چلا رہا تھا سارے اتصاب کا عمل مشکوک تھا اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ مشکوک تھی جو عمران خان کر رہا تھا آپ اس کی سوچ خود دیکھ لیں کہ اس نے اپنے دفتر میں ایک آدمی بٹھائے ہوا تھا جو بٹھائے ہوا تھا جو خود چور تھا جو دوسروں میں چورنین کے الزام لگاتا تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی جس کی کوئی قانونی احسیت نہیں تھی سارے دو ماہ میں آپ نے عمران خان کے اوپر کون سا کیس اسٹیبلش کیا میں ملک چلا ہوں یہ کیس چلا ہوں کیس سب سے بڑا یہ ہے کہ معیشت کو تباہ کرتے سے بڑا کون سا کیس ہے یہ ہے یہ مسئلہ ہے میں نے آپ کے پروگرام پر پہلے بھی کہا آج بھی کہتا ہوں کیس کسی پر مت بنائیں ہر سیاستدان یہ جواب دے دے کہ میں اپنے حرجات کہاں سے پورے کرتا ہوں یہ بتا دیں یہ تو آپ ایف بی آر والوں کو آدھے پاکستان گے نا تو جیل میں ڈالیں گے آدھے پاکستان کو چھوڑے نا آدھے پاکستان تو کمرانی نہیں کر رہا نا یہ تو میری ذمہ داری ہے آپ سب لوگوں میں سے بھی کوئی جواب نہیں دے سکے جی میں یہی کہہ رہا ہوں وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کون کرپٹر اور کون نہیں ہے کوئی میگا کرپشن کا کچھ سکینڈل پکڑا ہے آپ نے دو ماں میں سر میگا کرپشن یہاں پاور منسٹری میں کوئی فیصلے نہیں ہیں میگا کرپشن یہ ہے کہ ملک کا پندرہ سو عرب روپیہ آپ نے اضافی کرد اس پر ڈال دیا پٹرولیم سیکٹر میں پندرہ سو عرب ڈال دیا یار پھر کرپشن ہی کر لیتے نا سو عرب کی کرپشن کر لیتے ہیں میرا چودہ سو عرب تو بچ جاتا نا بات بات یہ ہے لیکن کرپشن میں کرپشن کی بات کرتے ہیں میں نے فیصلے کیے ٹھیک ہے میں نے انہوں کا جواب دیا آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا میں آپ سے کیا سوال کروں گا لیکن آپ نے ملکی معیشہ تباہ کر دی آپ نے پٹرولیم سیکٹر دباہ کر دیا آپ نے پاور سیکٹر دباہ کر دیا فیصلے نہ کر کے اب میرا اگر آپ نے کرپشن پکڑنی ہے پھر گزارش کروں گا مجھے عمران خان صاحب بتا دیں الوی صاحب بتا دیں شہباز شریف صاحب بتا دیں شاید عباسی بتا دیں کہ وہ اپنے خرجات کہاں سے پورے کرتا ہے سجھ اگر پورے کرتا ہے کتنا خرجہ کرتا ہے ٹیکس دیتا یا نہیں دیتا